جلدی جلدی صفائی کر لیتا ہے گئیس آج نہ میں اپنے ممی پاپا کو دکھا کے رہوں گا کہ میں نے کتنی زیادہ محنت کی لیکن ایک منٹ میرے تو ممی پاپا ہی نہیں ہے بلکل گریب آدمی ہوں میں میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے بلکل ہی زیادہ اناد ہوں میں جلدی جاتا ہوں ساری صفائیوں کی اپنے مالک سے پیسے مانگتے ہیں کیا پتا وہ آج مجھے اچھے کاسے پیسے دے دے اور مجھے پہننے کے لیے کپڑی بھی چیئے بہت ہی زیادہ گریب ہوں ڈائیپر پہن کے ڈول رہا ہوں وہ بھی دو تین مہینے پرانا اس میں میں نے چیچی کی ہوئی ہے بچہ کتنا گندہ مجھے کپڑے کھرید رہا ہے کھانے کے لیے کھانا لینا ہے اور ساتھ ساتھ میں بہت سارے دوستوں کو پاٹی دینی ہے ہاں ڈائی انچ کا بچہ پاٹی باٹی دے گا نکل یہاں سے لیکن پیسے دیجئے میں نے محنت کی ہے نہیں دوں گا پیسے کیا کر لے گا آرے بابرے گائز یہ چھوٹے سے بچے کو مار رہے کتنے برے انکل ہے رہے کوئی بچاؤ نکل یہاں سے آج میں تھی چھوڑوں گا نہیں آرے گائز پلیز ویڈیو کو لائک کر دو آپ لوگ اور چینل کو سبسکرائب کیا پتہ کوئی شہنسا یا سوپر ہیرو مجھے بچانے آجائے دوستو میری مدد کر دو پھر کہاں جاؤں کہاں جا کے مروں کہ زبجنی آرہ کس سے کام مانگو میرا تو جینے کا بالکل مانی نہیں ہے جلدی جلدی چاہتا ہوں یہ میں نے اپنا بلایک آرڈر آئرن مین کا سوٹ بنایا اس کو شرائی کر کے دیکھتے ہیں ایک باہ یہاں 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 رپلزی پاور کافی اچھی ہے ایک منٹ یہاں پر ریسٹ کرتے ہیں راستہ بھڑک گئے ہو تمہیں گھر بھیجوں کیا نہیں میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے کہاں بھیجو گے آپ مجھے پلیز آپ بھی چلے جاؤ سب دو کے پانچ ہیں سب مجھ سے کام کرا لیتے ہیں لیکن کوئی کھانے اور پیسہ نہیں دیتا ارے بچے اتنا زیادہ غم تیری زندگی میں ابھی تو تیری خیل نے غودنے کی عمر بھی ٹھیک سے سٹارٹ نہیں ہوئی اور تو اتنے غم میں پڑ گیا کوئی بات نہیں ہے ماں تجھے لے کے چل رہا ہوں تیرا نام کیا ہے میرا نام فرینکلین ہے آو فرینکلین بچے میرے ساتھ آجاؤ گائز یہ ہمارا چھوٹا سا فرینکلین کتنا زیادہ سیڈ ہے اس کے ساتھ اس دنیا نے بہت غلط کیا ہے پلیز اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چین کو سبسکرائب بھی ہاں گائز اب تو کر دو اب تو یہ والے سر بھی بول رہے ہیں یہ والے سر کا نام ٹونی سٹاک ہے ایرن مین ایک سپر ہیرو ایرے واہ اس کا مطلب میں سپر ہیرو کا بیٹا ہو بلکل تو سپر ہیرو کا ایک سپر سا کٹ ہے بہت ہی پیارا اور ننہ سا کیوٹ سا کیا بات ہے ایرے پاپا جی آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں یہ ہمارا ہر ہے بچے یہاں اکیلا میں رہتا ہوں لیکن آج کے بعد مکیلا نہیں ہو آج سے تو میری فیملی کا ممبر ہے کیا بات ہے میں جا کر آپ کے سوٹ چیک کر سکتا ہوں کیا میرے بچے تو ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن ایک دن سا بڑا ہو جائے گا ضرور تو اس سے بیٹر سوٹ پناے گا ارے واہ کیا ہی کمال کی گاڑیا ہے سوٹ سے مزایا گیا میں نہ ایک رہ دن دیکھ لینا پاپا جی آپ کو بیٹ کر دوں گا آہ مجھے زلدو بیٹ کرنا میں چاہتا ہوں تو بنا ایک جانڈ ڈیپ کا بلیک آئرن مین کا سوٹ بلکل بلکل میں بناوں گا اس کے لیے کرنا کیا ہوا سب سے پہلے ہوتیے ٹریننگ کرنی ہوگی پڑھائی کرنی ہوگی پڑھائی کے بچے جا کے پڑھائی کرنی ہوگی جی پاپا جی جیسا آپ کہتے ہیں اور یہ گائز چلدی چلدی چلتا ہوں پاپا جی میری باس سری ہے کیا ہو گیا میرے بچے آج کون سو دن ہے آج تو منڈ ہے میرے فرینکلین بیٹے کا بڑھ دے ہیپی بڑھ دے پیٹا ہاں ہیپی ڈیپی بڑھ دے مجھے فلال کوئی سوٹ بنانا ہے پلیز آپ ہٹ جائیے یہاں سے ہاں کون سا سوٹ اصل میں میں نے سوچا تھا جب میرا تہروا بڑھ دے آئے گا لیکن بچے میرے ریکارڈ کے ساب سے تیر آج دسوہ بڑھ دے مجھے پتا ہی نہیں تھا ہاں تو ٹھیک ہے نا آج میں دس سال کا ہو گیا ہوں اس لئے میں آپ کو ایک سوٹ بنا کے دکھاؤں گا ایسی بات ہے تو گائز آج میرے بڑھ دے کے سمیں پر میں اپنے پاپا کو ایک کمال کا سوٹ بنا کے دوں گا لیکن کون سا سوٹ بنا ہوں کام کرتے ہیں گائز ایک بلیک اینڈ گولڈن ڈائپ کا سوٹ بناتے ہیں بہت ہی کمال کا سوٹ بنے گا اچھا پینٹ کہاں سے لائے گا ارے پاپا جی آپ کے باس اتنے پیسے ہیں اتنی ہیلپ بھی نہیں کریں گے میرے بڑھ دے پہ ہاں ٹھیک ہے اتنی دکھار سکتا ہوں تو دوستو چلو جلدی جلدی اپنے پاپا کے لیے ایک گفٹ ریڈی کرتے ہیں ویسے بدے میرا ہے لیکن میں گفٹ پاپا کو دے رہا ہوں دیکھئے گائز کتنا کمال کا سوٹ لگ رہا ہے مزا ہی ہوگا یہ 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 جلدی جلدی اس کو پرپیر کر لیتا ہے اس کے بعد پاپا جی میں نے یہ فائرلی سوٹ پہن لیا کتنا ہی زیادہ کمال کا لگا ہے اب تو مجھے تھوڑی سی جیلیسی ہو رہی ہے یہ گولڈن کلر بہت ہی صحیح جوئیس میرے بچے میں نے وائٹ کلر چھوز گیا ہاں وائٹ ان بلیک بھی کافی اچھا کامینیسن ہے اور بلیک گولڈن تو ہی ہاں بلکل اب کیا ارادہ ہے آج ہم اپنے بودے پر اس پوری دنیا کو ایک چھریٹ دینا چاہتا ہوں برے لوگوں کی بینٹ بجا کر تو گائز جو ہے اے گائز ابھی سوٹ نہیں اڑایا جا رہا مجھ سے گائز ارے پاپر یہ کیا ہو رہا ہے ارے دوستو نہیں اگر ایسے میں گرتا پڑتا رہا ہوں گا تو پاپا بھی شرمندہ ہو جائیں گے ساتھ ساتھ میں گنڈے دریں گے نہیں ہسنے لگیں گے مجھ پہ کوئی بات نہیں ہے ہم سب سے پہلے اس کا فلائٹ ٹیسٹ کریں گے جانس ہم فل پوٹینشل کے ساتھ اڑتے ہیں اے رے پاپرے گائز کیا پاتے ہیں اس پار میں نے سوٹ کو کنٹرول کر لیا ہی 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 مزا گیا گائز ایک کام کرتے ہیں فلی سپیڈ میں جاتے ہیں ارے پاپرے گائز میں ساونڈ کی سپیڈ پہ کروس ہونے والا ہوں کیا پات ہیں گائز دیکھئے میں شاید دس سیکنڈ میں پورا لاؤس سینٹوس بچ گیا گائز بہت دی زیادہ فاسٹ ہو رہا ہوں چلو گائز اب سمیہ گیا ہے اس دنیا کو ایک نیا سپر کٹ دینے کا یہ سیحی ڈائلوگ تھا نا یہ لو تم سب کی بینڈ بچا دوں گا میں ہٹو سب کی بینڈ بچانے اور چھوٹے بچوں پاس فیوریٹ سپر ہیرو آئرن کٹ گائز کومنٹ میں آئرن کٹ اوپی لگ دو مزا جائے گا یہ لو گائز میں نے پھار دیا اس مسائل سے میرے سب سے یہ لے اس کو بھی مارتے ہیں میں نے سب کی بینڈ بجا دی اس سے بڑی اپ بندے کیا ہو سکتا ہے میرے لیے میں نے خود کے لیے ایک سوٹ بنایا سپر ویلانز کو ہرایا ساتھ میں فلائٹ ایس بھی کنفرم کر لیا چلو سارے کے سارے ریکارڈ بڑھیا رہے اب پاپا جی کے پاس واپس چلتا ہے چلو جاویس یہ ہم اٹھتا ہے کیا بات ہے اب رام سے چلتے ہیں کوئی جلد بات ہی نہیں ہے یہ بس پاپا جی بس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس کام پر ہیں شاید اندر ہوں گے کچھ کام کر رہے ہوں گے ایک تو میرے پاپا اتنے بزی رہتا ہے کو سمجھ نہیں آتا زنو کی میں میرا یہی سبنا تھا آئرن مین کو گھٹنا پر دیکھوں ارے فرینکلین بچے تو یہ یہاں نہیں آنا چیئے تھا پاپا جی یہ کون ہے اصل میں اس سے میرا ایک پرانا دسمانی کا رشتہ ہے اسی کو نبانے میرے گھر پر چلایا ہے میرے بچے فرینکلین تو یہاں سے پلیس چلا جا سیف رہے گا اچھا بچہ بھی پال لیا مجھے تو بتا نہیں تھا کوئی نہیں بچے کا پھر کبھی شکار کروں گا آج تو میں شکار ہی تیرے لیا ہوں ٹانی اے میرے پاپا کو کہاں لے جا رہا ہے تو پھر کبھی بتاؤں گا ٹائم نہیں ہے بچے ارے بابرے ارے مجھے کیوں مار رہے پاپا جی پتائیں گے آپ کیوں لوگوں کیوں مار رہے بچے میرے پاس کاش ٹائم ہوتا تمہیں سمجھانے کے لئے مجھے ماف کر دو آج مجھے نہیں نکتا مزندہ بچے ارے پاپا جی میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا آرہ دھونڈے گا کیسے میں تو اس کو قیاب کر دوں گا چلو لے کا چلتا ہے ٹانی چل میرے ساتھ میرے مجھے جو کرنا ہے کرنا میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا آہ اس کی ذمہ داری میں نہیں دیتا میں تیرے ساتھ دوسمانی کا رشتہ پوری تریاری سے نہیں باؤں گا چنٹا مت کر سب کچھ برواد کروں گا آرہ گائز نہیں ریڈالک میرے پاپا کو لے گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے باپا نے کبھی بھی ذکری نہیں کیا ریڈالک کا اور وہ ایک ساتھ آیا اور اس نے میری پوری دنیا ہزار دی نائی میں پھر سے انہات نہیں ہو سکتا بہت ہو گیا دوستو میں پوری کوشش کروں گا اپنے پاپا کا پتہ ڈھونڈوں گا کچھ بھی کروں گا لیکن پتہ کر کے رہوں گا ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بلی ٹیاری کرنے کے پاس جاتے ہیں کرنل اصل میں مجھے کچھ ایسے سوپر مسائلز اور ساتھ ساتھ میں سوپر ٹیکنیکل انگریڈینڈ دے گا جس کا یوز کر کے میں اپنے سوٹ کو اپ ڈیٹ کر لوں گا اور میں ریڈ ہلک جیسے ہاتھ اک بلن کو رہا لوں گا آپ کو سرم نہیں آتی چھوٹے بچے کو یہ باتیں بولتے ہو پلیز میری مدد کر دیجئے میرے جو پاپا ہیں جن کا نام ٹونیسر ہے بہت بڑے خطرے میں بس مجھے فلال اتنا بتا دیجئے کہ جو انگریڈینڈ پاپا نے آپ کو بھیجے تھے لازٹ ٹائم اس انگریڈینڈ مجھے کام پہ ملیں گے گھونسی کامپنی بتائیں گے نہیں دکھ رہا ٹھیک ٹھیک بجاتا ہوں ہمیں لوکیشن مل گئے ہمیں کسی ویرہوس کا ڈھونڈنا پڑے گا گائز کام کرتے ہیں سب سے پہلے ویرہوس میں چاہتے ہیں میرے پاس زیادہ دائم نہیں ہے کسی بذرہ سے مجھے وہ سوپر انگریڈینڈینڈ چیئے ہیں جو میرے پاپا نے ملیٹری بیس کے کرنل کے لیے بنایا تھے شاید یہاں پر ڈبے رکھیں میرے صاحب سے گائز ہمارا کام ہو چکا ہے جلدی سے ان کو فائنڈ کرتے ہیں سب سے جھونتے ہیں آہ گائز شکر ہے مجھے مل گئے سارے انگریڈینڈ جلدی جلدی سوٹ کو بس ہمیں سارے انگریڈینڈینڈ کے ساتھ فٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو اتنا زالہ ڈیڈلیس ویپن بنا دیں گے کہ ہم ریڈی ہل کو صرف ارسی 20 سے 25 سیکنڈ میں ہرا دیں گے وہ بیٹل بھی ایک بیٹل نہیں رہے گا صرف وار ہوگا وہ بھی سیکنڈ ہوگا تو گائز دیکھئے کتنا ہی کمال کا سوٹ ہے میرا جو کی ہے بہت زیادہ کمال کی ڈیڈلیش مشین ایور تو دوستو جلدی اس کو پہن کر ہم نکلتے ہیں یہاں سے تو گائز میں یہاں سے چپ چپ جلدی نکلتا ہوں یہ شکر ہے کرنل نے ٹائم پر میری مدد کر دی تو جاوی سے کام کرو پورے شہر کے انڈیگیٹر سون کرو اینیوی والے مجھے چل سے چل ریڈل کا پتہ لگانا ہے ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوئے ریڈل کو گئے ہوئے بس ایک گھنٹہ ہوا ہے میں اس کو ڈھونڈی لوں گا گائز یہی کہی ریڈل کو ہونا چاہیے ایک منٹ ریڈار مجھے بتا رہا ہے وہ یہی کہی ہے ارے وہ رہا ارہ وہ کھانٹ دیا گیا میں تو ہم اس کا دوسری دنیا لے جانا ہی والا تھا اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اسی دنیا میں یہ خاتم کر دوں گا ویسے بھی تو اگر میرے پاپا کو دوسری دنیا لے بھی جاتا تو میں ٹائم پر آ کر تجھے اس دوسری دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا سمجھا مچھڑ اچھا ہے تو بچہ اسی باتیں تیرے کو شعبہ نہیں دیتی گھر جا کے دودھی پی کے سو جا کسی باتیں کر رہے تو بہت بے عزتی ہو گئی میری ارے میرے بچے سوٹ کا سا ہے درے پاس پاپا جی میں نے خود کے لیے بنایا یہ کہا رہے پاپا جی آپ روکھئے بس میں آپ سے پاپ میں بات کروں گا پہلے جرہ اس کا حساب نپٹا لو مجھے نہیں پتا میرے پاپا کی اور تیری بات کیوں بگڑی اور تو ان کا تنظرون کیوں ہے لیکن جو میرے پاپا کو ہاتھ لگائے گا بینہ میری مرضی کے میں اس کو اس کتنی بری طرح سے ہی ماروں گا کتنا بڑا بچہ ہے تو کیس فائنلی میں نے ریڈل کو بے ہوش کر دیا ہے ہو سکتا ہے پھر کبھی واپس آئے لیکن اگلی پاپا میں اس کو اپنے پاپا کو ہاتھ لگوانے کا بھی موقع نہیں دوں گا اس کا وہی ختم کر دوں گا سب سے پہلے کام کرتے ہیں پھر پاپا کچھ آ کے دیکھتے ہیں کہاں گے پاپا میں بس آ رہا ہوں آپ کے پاس ایک منٹ بورے ارے میرے بچے میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آئی یہ سوٹ تجھے کہاں سے بلا میں آپ کے فرینڈ کرو نگ کے پاس گیا تھا میں نے اس کو ایک جنگری ٹینٹ لیے اور ان کا یوز کر کے میں نے سوٹ بنا لیا ارے تو بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے اسی طرح سے تو آگے بڑھتا جائے گا یاد ہے جب تو چھوٹا ساتھا تین سال کا میں نے تو اس سے بولا تھا جب تو بڑا ہو جائے گا تو مجھ سے بھی بیٹر سوٹ بنائے گا لیکن دیکھ تو تو بھی بڑا بھی نہیں ہوا دس سال کا ہی ہو کر تو نے مجھے بیٹ کر دیا بس اتنی تعریف بیمت کیجئے پاپا جی چلو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے بہت مزا آئے گا اور ہاں ساتھ ساتھ میں کومنٹ میں پارٹو ضرور لکھنا ویڈیو مل چاہیں گے اور بھی تھانکیو سو مچ